پہلے میں بہت جذباتی ہوا کرتی تھی کچھ بھی بول دیتی تھی لیکن اب میری شخصیت ایسی ہے کہ مجھ میں صبر آ گیا ہے سانیہ مرزا نے بی بی سی اردو کو ایک انٹرویو دیا ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس پروزاد بھی دی بڑے ہی دبے الفاظ میں اپنے اور شویب ملی کے ڈیووز کے بارے میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھ میں صبر آ گیا ہے اب میں کچھ کہنے اور کچھ کرنے سے پہلے سوچتی ہوں سانیہ مرزا نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میں کسی حقیقت سے دور نہ ہو جاؤں کہ جو سچ ہو وہ میرے سامنے ہو سانیہ مرزا نے کہا کہ پیسہ سے اپنی اصائشات اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے اگر آپ کا کسی کے اوپر سے اعتبار اُڑ جاتا ہے تو آپ اس پر کبھی دوبارہ اعتبار نہیں کرتے سانیہ مرزا نے کہا کہ جو مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو پہلے میں بہت جذباتی ہوتی تھی پہلے میں ہر ایک پر اعتبار بھی کرتی تھی لیکن اب مجھ میں اللہ عنہ دلیلہ صبر آ گیا ہے اور اب مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ آ گیا ہے سانیہ مرزا سے انکر نے سوال کیا کہ آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ سبق دیا ہے تو سانیہ مرزا نے کہا کہ مجھے اپنے کھیل نے سب سے زیادہ سبق دیا ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس میں ہار بھی ہے اور جیت بھی ہے ہم ہارتے بھی ہیں اور ہم اس میں جیتے بھی ہیں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میں شاید ہی کسی کتاب سے اتنا کچھ سیکھ پاتی جتنا میں نے اپنے کھیل سے سیکھا ہے میں نے اپنے تجربات سے یہ سیکھا کہ برے دن بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اچھے دن بھی باقی نہیں رہتے یہ وہ الفاظ یہ گفتگو یہ وہ انداغ سانیہ مرزا نے بی بی سی نیوز میں بتایا اس گفتگو سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ کہے بھی نہ کتنا کچھ کہے گئی اور دوسری جانب ہمارے شوی ملک صاحب ہے کہ اللہ ہی ان کو ادایت دے